ملائے اور انہوں نے فتوہ دیا جو شخص انگلیش کا ایک لفظ بھی بولے گا اس کا نکاح فسق ہو جائے گا اس ٹیم تمام ٹیکنالوجی انگلیش میں تھی آج ہماری کون سی لینگویج آفیس لینگویج کون سی ہے پاکستان جی انگلیش ہے پورے پاکستان کو قتل کا فتوہ یا انہوں نے جو ان سے فانسی دے دینی چاہیے قائد عظم صاحب نے بنایا صحیح ہے سارے کام اچھے کی ہیں ہمارے مسلمان ہم لوگ مسلمان ہیں یہ پہلا رمضان شریف ہے جس کے اندر اتنی مہنگائی کر دی انہوں نے اتنی مہنگائی کر دی کہ لوگ پھل دیکھ کے جا رہے ہیں لے خرید نہیں سکتے کھا نہیں سکتے انڈیا نوام کیونکہ دیار ہائیلی ایجوکیٹڈ ان کو بیفور ٹائم یہ بات سمجھ آگئی انہیں آگئی ہمیں آنا باقی ہیں انہیں آگئی انہوں نے کہا ہماری لڑائی آپ سے نہیں ہے ہماری لڑائی ہے ہم لڑنے ہیں ہم معیشت کے لئے لڑنے ہیں کہ انڈیا اس ورلڈ نمبر ون ایک آن میں تو وہ چائنہ سے بھی اس کا ایشو چل رہا ہے پاکستان کو تو خیر وہ ہمیں کس میں نہیں لاتا ہے اگر آپ اس کو ایک جنرلس کی آنکھ سے دیکھیں تو آپ یقین جانے ان کو عوام کو انہوں نے جہنم سے دو چار کر دیا اور آج پوری دنیا میں آپ سے کوئی ہمدردی نہیں رکھتا صرف انڈیا رکھتا ہے پوچھے کیوں کیوں ہاں بتائیں یہاں پہ ہمیں تو بتایا جاتا ہے میں ابھی یہ جو لوگ کھڑے ان سے کہوں گا کہ انڈیا ہمدردی رکھتا ہے وہ کہے گا پاگل ہو انڈیا تو نفرت کرتا ہے کہتے ہیں کہتے ہیں خون کو خون سے روتی ہے یہی بلڈ ان کی رگوں میں دھوڑا ہے یہی بلڈ ان کی رگوں میں دھوڑا ہے ہمدردی رکھتا ہے سر یہ نیچرل ہے کہ خون اپنے خون کو پٹتے مرتے نہیں دیکھ سکتا دھرم الگ مذہب الگ وہ بھگوان کہتے ہیں یہ اللہ کہتے ہیں وہ بیٹے کا نام شنکر رکھیں گے یہ عبداللہ رکھیں گے لیکن جب خون پہ بات آتی نا تو یہ کٹھے ہو جاتے ہیں جو بھی ہے ہمارا بھائی ہے اس کا دھرم دین اس کے ساتھ اوپر والا جانے اوپر والے نے فیصلہ کرنا ہے اب ان کو دھکھ ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں اتنا برا تو ہم نے نہیں مارنا تھا جتنا غیر مارتے ہیں پاکستان اس لیے بنا تھا کہ یہ ان کے ہاتھ میں آنا تھا گنجوں کے ہاتھ میں آنا جس جس کے بھی آدمی آنا تو اس نے تباہ کرنا تھا اس لیے بناتا ہے نہیں یہ تو مطلب ایک آپ نے تنزن بات کیا دکھ سے بات کی لیکن حقیقت میں تو یہی تھا نا کہ پاکستان میں مسلمان دنیا میں اپنا نام کریں گے پاکستان بننے کا مطلب کچھ اور تھا لیکن یہ بغیرتی کی ہے انہوں نے بغیرتی کر کے اسے تباہ کر دی ہے ہر بندہ جو ہے نا اس وقت بوک سے مر رہا ہے مجھے اداروں نے اٹھا کے میری وہ مرمت کی کہ نہ پوچھیں کہا جی آپ ایٹمی پروگرام کے خلاف ہے اب جب سہلاب آیا تو ایٹم بم پڑا تھا اگر اتنی دہشت تھی تو سہلاب مڑ کیوں نہیں گیا سر آپ اگر پلاننگ نہیں کریں گے ایک چیز کو آنا کا مسئلہ بنائیں گے پرسنل انٹرنس کے لیے ایک شخص جال لگاتا ہے اس میں چار کبوتر پھستے ہیں اور ایک اللو پھستا ہے تو اللو سب سے زیادہ روتا ہے کبوتر کہتا ہے یہ کٹے گا تو ہمیں ہمیں پکا کے کھائے گا تم کیوں رو رہے ہو تو میں چھوڑ دے گا کہتا ہے یہ ایک دینی آدمی ہے اس کا کوئی بھروسہ نہیں فتوہ دے دے چار کبوتر کے ساتھ اللو بھی حلال ہے تو ہمارے ہاں اللو کو حلال کیا جا رہا ہے ایتنی سخت بات کریں گے تو شاید آپ پہ بھی فتوہ لگ جائے گا انڈیا پاکستان کے لوگ تو پھر بھی ہاتھ ملا لیتے تھے انہوں نے تو قوم کو ایسے ڈیوائٹ کر دیا ہے کہ لگتا ہے دو الگ الگ ریاستیں اور اپنی ازادی کی جنگ لڑنے ہیں آپ انڈیا کو بھول جائیں یہی پہ جمہو بن گیا یہی پہ انڈیا بن گیا یہی پہ پاکستان بن گیا انڈیا کومپنی وہ سب کانڈینٹ میں آئی بھرے سغیر پاکو ہن میں تو ایزا بزنس مین وہ آئے بزنس بزنس کے ہم نے یہ بزنس کرنا ہے دیکھتے ہی دیکھتے بریٹش ایمپائر میں کنورٹ ہو گیا ہندوستان اب قائد اعظم صاحب جن کے والد کا نام جنا پونجا صاحب تھا وہ انٹریسٹی تھے کہ آپ بزنس کریں ان کا لیدر وغیرہ کا کوئی بزنس تھا تو قائد اعظم کو شروع سے پڑھنے کا شوق تھا بیریسٹر محمد علی جنا ہائر ایجوکیشن کے لئے یوکے بھی گئے جیسے ڈاکٹر بیریسٹر علامہ اقبال صاحب وہ فیلوسفی میں چلے گے جرمن انہوں نے دنیا کے بڑے ریولوشنز کو پڑھا کہ ریولوشنز کیسے آتے ہیں کیونکہ قائد اعظم صاحب کی اگر آپ پرسنیلیٹی پہ ان کے مائن پہ ان کے آئیکیو پہ ان کی منٹل اپروچ پہ آپ ریسرچ کریں تو وہ ایک کریٹیف مائن تھا اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ ایک کریٹیف مائن تھے اس لئے انہوں نے پاکستان کو کریٹ کیا لیکن بات ہی آتی ہے کہ جہاں پر مین ایشوز جو مین پوائنٹ آنز میں ایک یہ آتا ہے کہ پاکستان مسلمانوں کے لئے بنایا گیا ظاہری بات ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ لیکن قائد اعظم کے جو پور پادر تھے کیا وہ بھی مسلمان تھے اور دوسرے قائد اعظم کے ساتھ دوسرے مسلمان جو اس ٹائم ہندوستان میں سابقانٹیننٹ میں موجود تھے کیا وہ بھی پاکستان بننے کے حق میں تھے جی بلکل پاکستان بننے کے حق میں نہیں تھے کیونکہ اس سے ہم بہت سے علماء کرام وہ اس بات کو سمجھ چکے تھے کہ گورا یہاں سے فیزیکلی جا رہا ہے لیکن ہم غلام رہیں گے اگر ہم آپس میں ڈیوائیڈ ہو گئے آپ مولانا محدودی صاحب کو سنیں آپ مولانا محدودی اور بڑے بڑے علماء کرام تھے گاندی صاحب کو بھی یہ پالیسی سمجھ آگئی تھی نیرو فیملی کو بھی پالیسی سمجھ آگئی تھی کہ بریٹنز جو ہے بیفور ٹائم سیکنڈ ورڈ وار جیت گئے ہیں اور انہوں نے اب جاتے ہوئے یہاں پہ کچھ کرنا ہے ٹھیک ہے خوشی کی بات ہے کہ ان فروک سٹریکچر وہ لے کر آیا یونیورسٹیز بنائی ہاسپٹلز بنایا ریلوے بنایا سب کچھ کیا ہمارے بڑوں کی طرح تاج محل شاہی قلعہ جنگو جدل میں نہیں رہے تھوڑا سا سیویلائزیشن لیکن انہوں نے اس کی بہت بھاری قیمت وصول کی دیکھیں اگر بیٹنس انڈینس یا پاکستان کے ساتھ ٹھیک ہوتے تو آج یہاں سے لوگ عربوں پونڈ وہاں لے جاتے ہیں وہ یہ نہیں پوچھتے آپ کے لوگ بھوکے مریں کیوں لے کر آئے ہو اصل میں آج بھی ان کا کراون ہم کبھی نہ آزاد تھے نہ ہم آزاد ہوئے ہیں ابھی تک ہم ابھی تک آزاد نہیں ہوئے دیکھیں رب العالمین کو اپنے دین کے لئے اسلام کے لئے کسی ملک کی ضرورت نہیں تھی ایسے یہ لیکن ہم نے جن صاحب وہ کہہ دیا کہ پاکستان ایک ایسی فلاحی ریاست ہے ایک ایسی ریاست بنائیں گے ٹھیک ہے اچھی بات ہے بنانا بھی چاہیے تھا لیکن بات یہ آتی کہتے ہیں کہہ جب ہنس کی چال چلا تو اپنی چال بھی بھول گیا اگر آپ قرآن پاک اٹھا کے دیکھیں تورہ تلموت پاک اٹھا کے دیکھیں انجیل مقدس اٹھا کے دیکھیں تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت عساق علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام مقدس زمین ہے میں آپ کو یہاں لے کر آنگا جیسے انہوں نے فیرونوں کے غلامی کی سب کچھ کا ہم نے جب اسلام کا لیبل لگایا تو ہم نے بیچ میں سے ایک چیز یہ نکال لی کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے ایک ملک کا ہم سے وعدہ کیا ملک نہیں ہوگا تو اسلام خطرے میں آج اگر پاکستان کو تمام میڈیا ہر چیز کو آف کر دیا جائے کہ آپ کچھ اسلام نے تب بھی زندہ رہنا ہے حفاظت تو رب العالمین نے فرمانی ہے جو ایک کنسپٹ دیا جاتا تھا کنسپٹ یہ دیا جاتا تھا کہ جی گورے چلے جائیں گے تو بعد میں ہندو ہمارے کے اوپر حکمرانی کریں گے ہمارے اوپر کریں گے ہم نے تو علیدہ سے جانا ہے علیدہ پوری دنیا میں پہچان بنانی ہے کیا ہماری پہچان اس طریقے سے بننی تھی جو آج بان رہی ہے پوری دنیا میں ہم مزاگ مطلب یہ باتیں ہیں وہ بری لگتی ہیں کچھ لوگوں کو جنہوں نے پاکستان کو اس کنڈیشن میں اس پوزیشن تک پنچایا انہیں بری لگتی ہیں لیکن جو باشاور لوگ ہیں جو یوت ہے پاکستان کی وہ سمجھتی ہے کہ اب ہم ان چیزوں پہ بولیں گے پاکستان کی بہتری کے لیے کیا ہم آج بہتری پہ ہیں جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا وہ مقصد پورا ہو رہا ہے آپ نے ہندو بیروکریسی ہندو سپر میسی کی بات کی اس دور میں لوگوں نے دین کا لیبل لگایا داڑی رکھی سر پہ پٹکا باندھا چار لوگ اپنے ساتھ ملایا اور انہوں نے فتوہ دیا جو شخص انگلیش کا ایک لفظ بھی بولے گا اس کا نکاح فسک ہو جائے گا اس ٹیم تمام ٹیکنالوجی انگلیش میں تھی کسی دور میں جب مسلمان آپ بغداد کو دیکھیں آپ بسرا کو دیکھیں تو بریٹنز دنیا سے لوگ پہلے آکے فارسی اور عربی سیکھتے تھے تمام علا مس میں تھا جب تک حلاقو خان نے برباد نہیں کیا تھا آج ہمارے وہی حالات ہیں بلکہ ہم ان سے آگے نکل گئے ہیں جب چنگیز خان نے حملہ کیا بغداد پر اس نے عراق پہ حملہ کیا انڈ سے انڈ بجائی مسلمانوں کی لائبریڈیاں برباد کر دی مسلمانوں نے ساٹھ ستر سال انگلیش نہیں سیکھی سر سید احمد خان صاحب میدان میں آیا ہے سر سید کو بھی تو یہ کہا جاتا ہے یہ بھی کوئی ایجینٹ تھے انہوں نے انگلیش کا بتایا جو انگلیش کا بتائے گا جی کفر کا فتوہ دیا تھا کہ یہ کفار کی زبان بول رہے ہیں حالانکہ وہ یہ بھول گئے تھے کہ آکے دو جہاں رحمت اللہ علامین خاتم اللہ علمین انہیں انسانیت کے لئے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے اسلام ایمبیسیڈر کس کا ہے ہیومن بینگ کا ہے وہ انسانیت کا ایمبیسیڈر ہے انسانیت کا لمبردار ہے سفیر ہے اسلام تو اس ٹیم بھی بہت سے نوجوان قتل ہوئے دنگا فساد ہوا بڑی جدو جہد کے بعد ان پر قتل کا فتوہ دیا گیا یہ چپتے پھرتے تھے سر سید کی بات جنہوں نے بولا کہ ایجوکیشن لینی چاہیے مسلمانوں کو انسانوں کو ایجوکیشن کی طرف آنا چاہیے یونیورسیز میں آنا چاہیے انگلیش سیکھنی چاہیے انہیں فتوہ اس ٹیم پر دیا گیا آج ہماری کونسی لینگویج انہوں نے انگلور محمدین سوسائٹی میرا خیال بنائی انہوں نے اور نوجوان جا کے کسی بھی ایک دینیش جس نے دین کا عبادہ اڑا ہوتا تھا کہ یہ ٹرین گورے نے بنائی آپ کیوں جا رہے ہیں وہ کہتا تھا جی رب نے ہمیں سہولت دیے میں تو پیسے تھی یہ جا رہا ہوں کہ آپ جانیماز پہ جانیماز پہ بیٹھ کے دلی لاہر سے کیوں نہیں چلے جاتے ہیں کہ یہ میرے بس میں نہیں ہے کہ اس بات کو مانتے ہیں کہ قرآن پاک کہتا ہے اندر لکھا ہے کوئی ہے کہ سوچے سمجھے اللہ پاک نے ایک وسط رکھی ہے پھر لوگوں میں شعور آیا ما شروع ہوا یہ تو بڑی نا بڑی نا وہ ڈیپ باتیں ہیں یہ کچھ لوگوں کو تو ظاہری بات ہے جو تھوڑا بہت اس چیز میں انٹرس رکھتے ہیں وہ سمجھیں گے بھی بڑی اچھی بھی لگیں گی ہسٹری کی بات لیکن نارمل کیونکہ ہماری آڈینس ہے نارمل لوگ زیادہ 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 دیکھتے ہیں اور ہم کوشش بھی کرتے ہیں کہ لوگوں تک بات زیادہ سے زیادہ کنوے کرتے ہیں چوہدری صاحب انہیں ہائی پوٹینسی کی ڈوز چاہیے پانی سر سے ہمارے گزر رہا ہے انہوں نے اگر اب بھی آنکھیں نہ کھولی تو ایک علمیہ ایک علمیہ سے یہ دو چار ہوں گے جنا کا پاکستان کبھی یہ نہیں تھا کہ یہ بھی ایٹم بم بنائیں گے وہ بھی نیوکلئر بم بنائیں گے دونوں میزائلز بنائیں گے بارڈرز لگائے جائیں گے انہوں نے کہا یہاں پہ لائی یہ ہوگا وہاں پہ لائی یہ ہوگا پاکستان بننے کے بعد انڈیا جب دیوائیڈ ہوا ڈسٹریبیوشن کے بعد بھی یہ اس طرح سے نہیں تھا یہ ویزا سسٹم لوگ آیا جائے کرتے تھے رشتہ داروں سے یہ نفرتیں کس نے بڑھا دیں پھر یہ کیسے اتنی نفرت ہیں کہ آج انڈیا کا نام لینے پر صرف نام جانا تو دور کی بات ہے جو چلا جائے گا وہ تو پرمننٹ غدار ایجنٹ ہو جائے گا صرف نام لینے پر بات کرنے پر ہی لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ بات کیسی کر رہے ہیں یہ اتنی نفرت یہ اتنا مائنڈ واش برین واش چوہدری سوہیب چوہدری سوہیب آپ حق کی بات کریں آپ کے ایک آنٹ میں بامشکل ڈیڑھ دو ہفتے کا خرچہ پڑا ہوگا ایسے ہی ہے آپ کا کوئی بہت بڑا سٹیڈیو نہیں ہے بہت بڑی گاڑیاں کھڑی نہیں روڈ پر چلتے ہوئے ایک کامن سوسائٹی کے بند جب بیرونی فنڈ کو ہی نہیں دیتا یا وہ خدا کے نام پہ دیتا ہے یا وہ پھر اپنے ایجنڈے کے نام پہ دیتا ہے تو پاکستان انڈیا میں جتنی بھی نفرت ہے کرکٹ کھیلنے سے کوئی انوائرمنٹ ٹھیک نہیں ہو جائے گا کوئی زمین پہ سونے چاندی کی بارش نہیں ہو جائے گی جان کے ایک نفرت کو بھڑکایا گیا پرانا اسلہ بیچنا ہوتا ہے آدھا ہندوستان اچھی روپے گا لیتا ہے پچھتہ روپے گا پاکستان لیتا ہے دونوں دفاع کے نام پہ مارے گئے ہیں I'm sorry لیکن انڈیا نوام کیونکہ دیار ہائیلی ایجوکیٹیڈ ان کو بیفور ٹائم یہ بات سمجھ آگئی انہیں آگئی ہیں انہیں آگئی ہیں ہمیں آنا باقی ہیں انہیں آگئی ہیں انہوں نے کہا ہماری لڑائی آپ سے نہیں ہے ہماری لڑائی ہیں ہم لڑنے ہیں ہم معیشت کے لئے لڑنے ہیں کہ انڈیا is ورلڈ نمبر ون ایک آن میں تو چائنا سے بھی اس کا ایشو چل رہا ہے پاکستان کو اگر اتنا غصہ آتا ہے تو آپ بھی ایکانومی گروہ کر لو ہمیں بھی چاہیے ہم بھی اپنی ایکانومی گروہ کریں سوہیب سوہیب آپ نے قائد آزم کے پاکستان کی بات کی آپ نے قائد آزم کے پاکستان کی بات کی آپ مجھے بتائیں رمضان کا مقدس مہینہ ہے کیا شہباز شریف صاحب ڈی سی کو فون کرتے کہ بی بی عمران خان صاحب سے کہیں آج افطاری میرے ساتھ کرنی ہے تو عمران خان صاحب اتنے برے نہیں کہ افطاری نہ کرتے عمران خان مراد سعید جو بڑے جوشیلے ہیں ان سے کہتے کہ آپ جا کے مریم صاحبہ سے کہیں کہ باجی آج آپ نے روزہ ہمارے ساتھ افطار کرنا تو اتنے برے نہیں ہیں انڈیا پاکستان کے لوگ تو پھر بھی ہاتھ ملا لیتے تھے انہوں نے تو قوم کو ایسے ڈیوائٹ کر دیا کہ لگتا ہے دو الگ الگ ریاستے اور اپنی آزادی کی جنگ لڑنے آپ انڈیا کو بھول جائیں یہی پہ جمہو بن گیا یہی پہ انڈیا بن گیا یہی پاکستان بن گیا سر چوری صاحب کچھ کیجئے اس قوم کو جگہ ہم کوشش کر رہے ہیں اور اسی لئے آپ جیسے لوگوں کو زحمت دیتے ہیں بہتر ہونا چاہیے اس کے لابا میس انڈرسٹیننگ دور ہو نہیں انڈیا سے بہت دیکھیں ہمیں اس وقت انڈیا کی ضرورت ہے ہم دھوپ رہے ہیں کہ وہ ہمارے بھائی ہیں چھوڑر صاحب ہم دیکھا جائے تو we آر سیم ریس ایک ہی لوگ ہیں اب مجھے دیکھیں میرے اباؤ اجداد جب یہاں بھی آگئے ٹھیک ہے مذہب چینج ہو گئے کسی دور میں کچھ سکھ ہندو ہو گئے اسلام میں آگئے اسلام کے بعد جتنے فرقے ہیں لوگ اس میں چلے گئے میں آپ سے ایک بات سچی کر رہا اگر آپ سوسائیٹی کے انیلسس کیجئے اگر آپ اس کو ایک جنرلیس کی آنکھ سے دیکھ ہیں تو آپ یقین جانے ان کو عوام کو انہوں نے جہنم سے دو چار کر دیا اور آج پوری دنیا میں آپ سے کوئی ہمدردی نہیں رکھتا صرف انڈیا رکھتا پوچھے کیوں ہاں بتائیں یہاں پہ ہمیں تو بتایا جاتا میں بھی یہ جو لوگ کھڑے ان سے کہوں گا انڈیا ہمدردی رکھتا وہ کہے گا پاگل ہو انڈیا تو نفرت کر کہتے خون کو خون سے رات یہی بلڈ ان کی رگوں میں دھوڑا یہی بلڈ ان کی رگوں میں دھوڑا یہ نیچرل ہے کہ خون اپنے خون کو پٹتے مرتے نہیں دیکھ سکتا ٹھیک درہم الگ مذہب الگ وہ بھگوان کہتے ہیں یا اللہ کہتے ہیں وہ بیٹے کا نام شنکر رکھیں گے یا عبداللہ رکھیں گے لیکن جب خون پہ بات آتی نا تو یہ کٹھے ہو جاتے جو بھی ہمارا بھائی ہے اس کا دھرم دین اس کے ساتھ اوپر والے جانے اوپر والے نے فیصلہ کرنا اب ان کو دھک ہو رہا وہ کہتے اتنا برا تو ہم نے نہیں مار رہا جتنا غیر مار رہے اور یہی بات ہے انہوں نے لاس ویڈیو میں کی دیکھنے والوں کو بہت پسند آئی میں ہوتی اس چیزے اگری کرتا ہوں کہ بھائی کہیں نہ کہیں انڈیانز کو ہم سے گا کیونکہ حق کے راستے میں پاکستان کے چار کروڑ روپے بکایا تھے جب پارٹیشن ہوئے انہوں نے بھو کرتال کی بیس دن بیٹھے رہے کہ نہیں ہمارے بھائی ہیں انہیں انہیں کا حق ملنا چاہیے تو اس نے کہ وہ تو ہم سے الگ ہوئے ہمارا گھر توڑا جیسے فسادی یہاں بھی فسادی وہاں بھی تو دیکھیں انہوں نے گھولی سینے پہ کھائی آپ کو آپ کے حصے کے پیسے دیئے اور گاندی صاحب کبھی اس میں نہیں تھے کہ لائن کھینچی جائے ہاں ہم تو آج بھی کہتے ہیں کہ پیسے پورے نہیں ملے انڈیا نے ہمارا حصہ شیئر تھا وہ ہمارا رکھ لیا آج بھی ہمارے بکس میں بتایا جاتا ہے ہم نے اپنی بکس پڑھ کے ان پر عمل کر ہم صرف ملٹائی نیشنل کمپنی میں چھوٹے موٹے کلرک ہیں صفائی کرنے والے بیل بوائے پیان ہیں انڈیا نے اپنے سلیبز کو چینج کر دیا مسلمان بھی وہ پڑھتا ہندو بھی وہ پڑھتا آپ سب سے بڑی کمال کی بات یہ دیکھئے کہ ہمارے حصے سے کام دیا گیا دریہ آپ نے ہندوستان کو خود بیچے آپ نے تین دریہ انڈیا کو بیچے ورلڈ بینک کو آپ نے آر بیٹریٹر رکھا آپ نے کانٹریکٹ سائن کیا آج آپ رہتے ہیں کہ پیچھ انڈیا ڈیم بنا رہا آپ اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کیوں نہیں پڑتے چلے میں بات کرتا میں بتانا پبلک میں پہلی پیٹیشن لگائی تھی ڈیم کے اوپر انوائرمنٹ کے اوپر آج سے چھے سات سال پہلے میاں ساکیب نصار صاحب جو جو شڑا تھا میری پیٹیشن تھی میں تو اپنے آپ کو نا وکیل کہہ رہا ہوں جب سے سینیٹی ورکر ڈیکلیئر کیا گیا میں انہیں چیف جیسٹس صاحب کہوں گا اس پہ مجھے اداروں نے اٹھا کہ میری وہ مرمت کی کہ نہ پوچھیں کہا جی آپ ایٹمی پروگرام کے خلاف ہے اب جب سہلاب آیا تو ایٹم بم پڑا تھا اگر اتنی دہشت تھی تو سہلاب مڑ کیوں نہیں گیا سر آپ اگر پلاننگ نہیں کریں گے ایک چیز کو آنا کا مسئلہ بنائیں گے ایک شخص جال لگاتا ہے اس میں چار کبوتر پھستے ہیں اور ایک کبوتر سب سے زیادہ روتا ہے کبوتر کہتا یہ کٹے گا تو ہمیں پکا کے کھائے گا تم کیوں رو رہے ہو تو میں چھوڑ دے گا کہتا یہ دینی آدمی ہے اس کا کوئی بھروسہ نہیں فتوہ دے دے چار کبوتر کے ساتھ اللہ بھی حلال ہے تو ہمارے ہمارے اللہ کو حلال کیا جا رہا ہے یہ جو آگ آپ نے لگائی آپ کے دروازے تک پہنچ گی آج نہیں تو کل یہ جلائے گی اسلام علیکم آپ خالد کیا کرتے ہیں مزدوری کرتا ہوں مزدوری کرتے ہیں ٹھیک ہے جو اسلام پاکستان کی کنڈیشن ہے پاکستان کے لوگوں کی جو اسلام کنڈیشن ہے مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان بنایا کیوں گیا تھا سب سے پہلے تھوڑا سٹارٹ سے شروع کرتے ہیں کہ پاکستان بنایا کیوں گیا تھا قائد عظم نے پاکستان علیدہ کیوں کیا تھا قائد عظم صاحب نے بنایا صحیح ہے سارے کام اچھے کی ہیں ہم لوگ مسلمان ہیں یہ پہلا رمضان شریف ہے جس کے اندر اتنی مہنگائی کر دی انہوں نے اتنی مہنگائی کر دی کہ لوگ پھل دیکھ کے جا رہے ہیں لے خرید نہیں سکتے کھا نہیں سکتے دوسری بات انہوں نے آٹے کا کہا لوگوں کو لینے لگی ہیں اور وہاں پر لڑائی جھگڑے گسر مکی ہو رہے ہیں لوگ مار رہے ہیں مار رہے ہیں اور انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم دو دو ہزار روپے دیں گے کسی آدمی کو نہیں ملے اور آج وہ اتنے پریشان کہ آج دو آدمی دو وقت ہی روٹی نہیں کھا سکتا یہی تو میں بات کر رہا ہوں آپ ایک سائٹ پہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک بنایا گیا تھا پاکستان تو پھر پاکستان کو خراب کس نے کیا یعنی پاکستان بنانے کا مطلب یہ پچاس سال سے کام کر رہے ان کو سارے تجربے تجربے کار ہیں اور یہ اتنے تجربے کار ہیں کہ ان کو لگان لے پاکستان اس لیے بنایا گیا تھا کہ یہاں پہ لوگ خرید نہ سکیں یہ ایک ٹائم ایسا آئے گا جن کی گورنمنٹ رہی تو یہ ایک ایسا ٹائم آئے گا انشاءاللہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کا پہ پیسے ہوں گا اور چیز نہیں ملے گی لوگ ایک دوسرے سے لوٹیاں چھین رہے ہوں گے پاکستان کی بات کر رہے ہیں یہ پاکستان کی حالات مطلب میں آپ کو پاکستان میں رہتا ہوں پاکستان کی ہر آدمی تنگ ہوا ہے بجلی کے بل بڑا دیئے لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے نجاز چلان کیا جا رہے ہیں یہ توں کر رہے ہیں اتنا سلم کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ساتھ بیٹھی ہے انشاءاللہ وہ فیصلہ کر دے گی انکجب بہتر ٹھیک ہے لیکن جس چیز کے میرا میں اسی پر بات کروں گا جس چیز کے لیے جس مقصد کے لیے جس سوچ کے ساتھ بنایا گیا تھا آج ہم ہندوستان میں کٹھے رہتے ہیں وہاں کے ہندو ہم سے داگے نہیں پڑھے آج ہم علیدہ آج ہم علیدہ ہو کے آگے بڑھنے ہندو سے لیدہ یہ دیکھیں نا لندن میں روزے رکھے جا رہے ہیں نمازیں پڑھی جا رہی ہیں پاکستان کو لوٹا جا رہا ہے اور لندن میں جا رہا ہے یہ کیوں کر رہے ہیں یہ پاکستان کو یقمال بنایا ہوا ان لوگوں نے اور اتنی مہنگائی ہو چکی ہے ہر آدمی پریشان ہے غریب آدمی اپنے بچے کا جوتا کیا کپڑے نہیں لے سکتا بڑی پریشان نہیں ہوگی بچوں کے لیے شاپنگ نہیں ہوگی لوگ اتنے پریشان ہیں کہ روزہ نہیں مہنگائی اور مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر سکتے سارا کچھ کر سکتے ہیں ان کے ہاتھ کے اندر اختیارات ہیں لیکن یہ کنٹرول نہیں کر بارے اور کہتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے کنٹرول لہذا ہم حکومت پاکستان سے کہیں گے کے لیے بنایا گیا تھا اس مقصد کے اوپر سوچیں نہیں تو پھر کہیں نہ کہیں لوگ یہ سوچنے لگیں گے کہ پاکستان بنانے کا فائدہ کیا ہوا ان لوگوں کو اب لوگ سمجھ چکے ہیں پہلے نہیں سمجھے تھے اب سمجھ چکے ہیں اور انشاءاللہ سمجھ چکے ہیں اب بھی سارا سسٹم ویسا ہی چل رہا ہے کوئی بہتری نہیں آ رہی وہ چند لوگ ہیں نا جو پیسے بگاؤں کو پرگام کر رہے یہ وہ لوگ ہیں جو پیسوں کو پرگام کر رہے بنگلہ دیش بھی پاکستان کے ساتھ تھا آج وہ دیکھیں تھوڑا بہت ہمارے سے کم از کم وہ بہتر گروہ بہتر ہو گیا یہ پاکستان کی حالات اس سے زیادہ بگڑے ہی آ رہے ہیں یہ تو سری لنکا سے بتر حال نہ ہو جائے یہ جو حالات بنے ہوئے نا ملک کے یہ سری لنکا سے بتر حال حالات ہو جائیں گے ہمارے بنگلہ دیش سے بھی سوشل میڈیا میں سرم چل رہا ہے کہ اگر بنگلہ دیش پاکستان سے علیدہ نہ ہوا ہوتا تو آج انہیں بھی ہم فری آٹا دے رہے ہیں یہ فری آٹا تو نام ہے کوئی فری آٹا نہیں ہے لوگ بچارے مر رہے ہیں لڑنے ہیں جگر نہیں یہ کوئی آٹا ہے مردم شماری کرنا ان کا فرض ہے کہ گھر گھر جا کے سب کے نام لکھنے ہیں دو دو گھنٹے بعد تو یار تم ان کو آٹا نہیں پچھا سکتے کون غریب ہے کہ اگر بجلی کا بل گھر میں آسکتا ہے گیس کا بل گھر میں آسکتا ہے اس کے علاوہ اور جتنے بھی بل ہوتے ہیں وہ گھر میں آسکتے ہیں ٹیکس لینے گورمنٹ گھر آسکتی ہے یا کاروباروں والی جگہ پہ بزنس مین جہاں پہ کام کرتے ہیں وہاں آسکتی ہے تو پھر آٹا غریب کو اس کے گھر کیوں نہیں پنچایا جا سکتا یہ اس لیے نہیں پچھا رہے ہیں انہیں پتا ہے کہ ہم نے سارا فراوڈ کرنا ہے اور یہ فراوڈ کر رہے ہیں یہ فراوڈ ایسے ہی انکل جی چلتا ہے یہ اوام ایسی بے کوئی ہے ان کو عقل نہیں ہی آرہی یہ فراوڈ ایسی چلتا جائے گا کب ہم بہتری کی طرف جائیں گے کب ہماری سوچ بدلے گا جب تک یہی ہے یہاں پر وہ ایک زداری سا بیٹھے میں وہ بھی تو صرف بھتہ معافی ہے چلے ہم کسی پہ ایسے الزام تو نہیں یہ نہیں وہ خسرہ یوں سے اس کو بات ہی نہیں کر رہے آتی ہے اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے ہمارے فارن منیسٹر ہیں ریسپیکٹ کریں گے ہم تو یہ سب کمانے کے ڈھنگ بنائے ہوئے منیسٹر منیسٹر کوئی منیسٹر سب فاری ہیں ٹھیک ہے ہمیں پرسنل اٹیک نہیں کرنا دیکھیں ان کے نظریے ان کی سوئی سے ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ہمیں کسی کو ایسے نہیں کہنا چاہیے لوگ بچارے لکھوں روپے کا مال ڈال کے بیٹھے ہوئے اور جب وہ رات کو جاتے ہیں تو کتنی سیل ہوتی ہے ان کی پانچ سو ہزار روپے یہ حالات بیدا کرتی ہیں اس ٹھیک ہے سب سے جو کہلیں کہ مشہور مارکٹ ہے سب سے بڑی مارکٹ یا فیمس مارکٹ یہ خالی نظر آ رہی ہے کیونکہ لوگوں پہ پیسے نہیں ہیں جب پیسے ہوں گے لوگ خریداری کریں گے یہ کیوں نہیں کرتے یہ ملک کو خوشحال کر سکتے اپنے فلیڈ بیچیں دیکھو ملک کیسے ترقی کرے گا آپ کا یہ فلیٹ نہیں بیچ سکتے بلانے وہ تو بیچ نہیں سکتے یہ تو impossible ہے میری کیا ذمہ داری ہے آپ کی کیا ذمہ داری ہے یہ جو بھائی کھڑے ہیں جو نوجوان ہیں ان کی کیا ذمہ داری ہے ان کی ذمہ داری ہے ان کو عقل آنی چاہیے شہور آنی چاہیے اور نہیں آئے گا تو یہ مارکٹ کھا جائیں گے زندگی کے اندر دنیا میں بہت پیچھے رہ جائیں گے ہم دنیا کے ساتھ نہیں چلتے ہیں تو جو گاڑی والا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے پہلے دو مجھے پہلے دو جو فقیر ہیں اس کو نہ ملتے ہی نہیں بچارے کو یہ حالات بنادی ہیں ان لوگوں نے دیکھیں جی پاکستان کی اس ٹام جو بھی کنڈیشن ہے اگر میری پرسنل اپینین کی بات کی جائے تو میں یہی کہوں گا کہ کسی بھی کنٹری کی کنڈیشن برا وقت آتا ہے ہر ایک کنٹری پہ آلماس آیا ایون یو ایس پر بھی برا وقت آتا رہا ہے لیکن پاکستان کی اگر بات کریں اس ٹام اگر بری کنڈیشن میں ہے تو اسے بہتری کی طرف میں نے لے کر جانا ہے یہ یوتھ نے اسے بہتری کی طرف لے کر جانا ہے اگر ہم یہ سوچ رکھیں گے کہ یہ ساری رسپانسیبیلٹی ہماری گورنمنٹ کی ہے یہ ساری رسپانسیبیلٹی ہمارے اداروں کی ہے تو شاید پاکستان کبھی بہتری کی طرف نہیں جائے گا وہ ہمارے حق کے لیے ہے وہ پانچ ہزار روپے کلو دودھ بھی ہو تو وہ بھی پیس سکتا ہے ٹھیک ہے نا وہ آج سیاست سے ہرجے تو وہ پیس سکتا ہے لیکن وہ غریب آدمی کا سوچ رہا ہے کہ غریب آدمی کا بھلا ہو جائے اس نے سائیڈ پہ کون کر دیتا ہے مطلب اگر پبلک انہیں اتنا پسند کرتی ہے پبلک انہیں اپنا پرائیمیشن دیکھ لیں ہم نے منارے پاکستان دکھا دیا میں وہاں پہ مجود تھا بہت بڑا جلسہ تھا اور ہمیشہ عمران خان کا بہت بڑا جلسہ رہتا ہے لیکن یہ سائیڈ پہ کیسے ہو جاتے ہیں کون سائیڈ پہ کر دیتا ہے یہ رانہ سلام اللہ صاحب ہیں مزیر آدم صاحب ہیں یہ سارے ملے ہوئے لگا دو کنٹینر حکومت کیا عدلیہ اور سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ یہ کھول دو رسے دے دو ان کو یار تمہیں کس چیز کی ڈری ہے السلام علیکم آپ کا نام کیا ہے میرا نام محمد عویس محمد عویس بہی تھوڑا سائیدھر آئے آپ سے تھوڑی سی بات کریں گے یو سے بات کرنے کا نوجوانوں سے بات کرنے کا بڑا ملت ہے یہ بتائیں کہ جس ٹاپک پہ ویڈیو کاٹ کریں وہ یہ پاکستان بنا کیوں تھا پاکستان ہم نے کیوں لیدہ پاکستان بنایا پاکستان اس لیے بنا تھا کہ یہ ان کے ہاتھ میں آنا تھا گنجوں کے ہاتھ میں آنا جس کے بھی آدمی آنا تو اس نے تباہ کرنا تھا اس لیے بناتا ہے یہ تو مطلب آپ نے تنزن بات کی یا دکھ سے بات کی لیکن حقیقت میں تو یہی تھا نا کہ پاکستان میں مسلمان دنیا میں اپنا نام کریں گے پاکستان بننے کا مطلب کچھ اور تھا لیکن نا یہ بغیرتی کی ہے انہوں نے انہوں نے بغیرتی کر کے اسے تباہ کر دی ہے ہر بندہ جو ہے نا اس وقت بوک سے مر رہا ہے اس وقت جتنی منگائی ہوئی پڑی ہے جس طرح چر رہے ہیں معاملات اللہ چر رہے ہیں اس طرح تو یہ چوریاں ڈکیٹیاں ہی ہوں گی اس طرح کی وارد آتے ہوں گی یہ معاملات ہوں گے سمجھائی نا یہ روزگاری کی وجہ سے زاری بات ہے جب کھانے کو پیٹ کے لیے بوک ختم کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی جیب میں پیسے نہیں ہوں گے تو آپ چوری کریں گے آپ بے ایمانی کریں گے آپ کرپشن کریں گے ایسا دیکھنے میں آتا ہے یہ بتائیں 1947 سے پہلے یہ کہا جاتا تھا مسلمانوں کو کہ بھئی ہندو آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے اس لئے ہم نے لیدہ پاکستان بنانا ہے آج یہاں پہ پاکستان پاکستان میں مسلمانوں کی گورنمنٹ ہے مسلمانوں کی میجورٹی ہے اپنی مرضی سے سب کچھ ہم کرتے ہیں پھر بھی ہم یہ سب نا اپنا اپنا پیڑ بھر رہے ہیں سب جس کو دیکھ لو جو بھی حکومت پہ آ رہا ہے سمجھائی نا سب کچھ سمیٹ لیا اپنا کر لیا سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا اور عوام جو ہے وہ رلتی ہے عوام کو فدو بنایا ہوا انہوں نے سارے ساستدانوں نے جتنے بھی آئیے بے فکوف بنایا بہتری کی کوئی امید ہے آنے والے ایک سال دو سال پانچ سال میں میری اور آپ کی کیا زیمہ داری مجھے لاس میں یہ بتائیں دیکھیں ہم پروگرام کرتے میرا مین مقصد یہ ہوتا ہے یوت کو بتاؤں کہ ہم بھی بہتری کی طرف جا سکتے ہیں پاکستان کو ہم نے بہتر کرنا ہے کوئی بہتری کی امید ہے پاکستان کو ہم کیسے بہتر کریں گے جب اوپر والے صحیح ہوں گے تو پھر ہی بہتر کریں گے اگر نکلیں گے تو ہی پاکستان بہتر ہوگا لیکن یہ دراصل یہ ہے نا ہاں عوام پر ڈپینڈ کرتے ہیں عوام دراصل عوام ایسی ہے کہ عوام جدر سیاستدانوں نے لگایا ادھر لگے چاہے کبھی ہمیں مذہب کارڈ کے ہمیں کچھ کھانے کے لیے دیتے ہیں